فنگل انفیکشن اب میں بار بار ایک چیز کہہ رہوں کہ پانی سے اس کو بچانا ہے اگر وہ واش روم میں خاص طرح وہ لوگ جو بریڈ کرواتے ہیں جن کی کیرس بچے دیتی ہیں میں آپ لوگ کو مشورہ یہ دوں کہ جون جولائی اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد و رمید آپ لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشلی گرمیوں کے حوالے سے یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کے ڈیمانڈ تھی کہ گرمیوں کے حوالے سے ویڈیو بتائیں کہ گرمیوں میں کس طرح سے احتیاط کرنی ہے اور میں یہ ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ بلیوں کو جتنی بھی پروبلمز ہوتی ہیں بیماری ہیں فنگس ہوگی فلیز ہوگئی ہیر فول ہوگیا ویکنس ہوگئی یہ زیادہ تر ایٹی پرسنٹ تک گرمیوں کے اندر ہی ہوتی ہے میں آج رہا آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے ان چیز سے بچ سکتے ہیں اور گرمیوں میں کن کن چیزوں کے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی کیٹ کو زیادہ سے زیادہ گرمی سے بچا سکتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھے گا ایک ایک پوائنٹ اس کے اندر بہت زیادہ اہم ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ سجسٹ کر دوں گا کہ میرا چینل نازمی سبسکرائب کر لے اگر آپ لوگوں نے بلی رکھی ہوئی ہے تو یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جب سب سے پہلا قیسٹن ہے وہ لوگوں کا یہ ہی آتا ہے کہ ہم ان کو کیسا انوارمنٹ پروائیٹ کرنے کا پریجن کیٹ جو ہیں وہ ای سی کے بغیر رہ سکتی ہیں یا کیسا انوارمنٹ ہونا چاہیے میں ان لوگوں کو صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ جس انوارمنٹ میں آپ رہتے ہیں کہ آپ اگر پنکھے کے نیچے رہتے ہیں تو اس کو پنکھے کے نیچے اپنی بلی کو بھی رکھیں اے سی میں رہتے ہیں تو اپنی بلی کو بھی اے سی کے اندر ہی رکھیں گرمیوں کے اندر اگر آپ لوگ اے سی افورٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پریجن کیٹ نہیں رہ سکتے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے احتیاط یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ زیادہ سورج پڑتا ہے اس طرف اس کو نہیں جانے دینا یا اس طرف اس کو نہیں رکھنا کوشش کریں کہ کولر اگر آپ لوگوں کے گھر میں چل رہے تو یہاں اپنی بلیاں اگر آپ لوگوں نے اپنی بلیوں کا ایک روم بنایا ہوئے تو وہاں پہ کولر جو ہے وہ لازمی چلا لیں اس سے بھی کافی اچھا جو ہے انوائیمنٹ بن جاتا ہے تو کچھ بلیاں جو ہیں وہ واش روم میں باتھ روم میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں اس کی وجہ ہوتی کہ باتھ روم ذرا تھنڈا ہوتا ہے لیکن ایک چیز سے آپ لوگوں نے احتیاط کرنے کہ واش روم جو ہے اس کا جو سرفس ہے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے اور وہ گیلا کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں اور پھر دوسری اہم چیز ہے پانی پانی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے گرمیوں میں کیونکہ کیٹس کو بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ اس سے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پروائیٹ کرنا اگر آپ کی کیٹ خاص طور پر ڈرائی فوٹ کھاتی ہے تو ڈرائی فوٹ کھانے والی بلی کو تو ویسے ہی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پانی کی اب پانی آپ لوگوں نے کس طرح سے پروائیٹ کرنا آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے ایک تو پانی ہو آپ کا زیادہ تھنڈا نہ ہو نورمل جو پانی کا ٹیمبریچر ہوتا ہے وہ ہو گرم نہ ہو بس اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کو بار بار چینج کرتے رہنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی کیٹ فاؤنٹین والا وارٹر فاؤنٹین والا جو ان کا آتا ہے وہ اگر آپ کے پاس یہ تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کیٹ کو رننگ وارٹر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو آپ ایک تو پانی بار بار چینج کرتے ہیں اور اس کے سامنے چینج کرنا اس کو پتا ہو کہ فریش پانی ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے روم میں جہاں پر آپ نے رکھی ہوئی اپنی کیٹ ملٹیپل پلیس کے پر پانی ہی رکھ سکتے ہیں تاکہ کیٹ جہاں بھی ہو وہ ایزیلی پانی پی سکے کیونکہ پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیٹ کو گرمیوں میں تو اگر ہم بات کہنے کھانے کی تو لوگ کا ایک کوئیسٹن ہیتا ہے کہ میری بلی نے کم کھانا شروع کر دی ہیں گرمیوں کے اندر تقریبا ہر جانور جو ہے وہ اپنی کونٹیٹی کم کر دیتا ہے کھانے کی سردیوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو کھانے کی اپنے آپ کو گرمائش دینے کی لیکن گرمیوں میں یہ کم کھاتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کو تھوڑی ویک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑا سا ویڈ لوس کر دیتی ہے آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فریش فوڈ پروائیٹ کریں اس کو اور ہم ڈائیٹ میں بھی کچھ ایسی چینجنگز کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوڈ جو ہے وہ گرمیوں میں اور سردیوں میں کیا ٹوٹلی چینج ہونا چاہیے یا کیا چینجنگز کرنی چاہیے تو تھوڑی بہت چینجنگز ہوتی ہیں اور انشاءاللہ طرح میں بہت جلدی کچھ آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کو ایک ڈائیٹ ضرور پروائیٹ کروں گا جو کہ سپیشلی گرمیوں سے ریلیٹیڈ ہوگی وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہ گیا آپ کی کیٹس کے لیے تو وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ طلاح اور پھر ایک دو ٹپس میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا ایک تو آپ لوگوں نے گرومنگ لازمی کرنی ہے گرمیوں کے اندر گرمیوں کے اندر میٹس بھی بہت زیادہ بن جاتے ہیں پھر آپ لوگ برشنگ اس کی کرنی ہے اس کو مہینے میں اگر دو سے تین دفعہ نلعا دے تو یہ انف ہے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک ویٹ ٹوول ہے کہ ویٹ ٹوول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری طرح گیلا ہو ہلکا سپری کیا ہو اس کے اوپر اس سے آپ دن میں ایک دفعہ خاص طور پر دوپہر کرائیں اس کو ذرا صاف کر لیں آپ صاف کر لیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گیلا رہ جائے آپ لوگوں نے اس کو سکھانا بھی ہے ساتھ میں اس سے تھوڑا بہت جو ہے اس کو ریلیف لازمی ملے گا تو اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی پروگلمز کی اگر وہ واش روم میں ہے اس کا سرفیس کلین ہونا چاہیے پانی نہیں ہونا چاہیے اس کو اور آپ نے ٹوول کے ساتھ ساف کی ہے تو پانی نہیں رہن چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کیٹ کے اندر پانی رہتا ہے اس کی بوڈی کے اندر نمی رہتی ہے تو اس کا فنگلس ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہے اور آپ لوگوں شاید آئیڈیا نہ ہو اس بارے میں کہ سب سے زیادہ جو فنگل انفیکشن کے کیس بنتے ہیں وہ تب بنتے ہیں جب حبس کا موسم آتا ہے کیٹس میں نمی رہ جاتی ہے آپ لوگ ٹھیک اس کو انوائرمنٹ پروائیٹ نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے نمی رہتی ہے اور نمی کی وجہ سے ہی فنگل انفیکشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ ایسا انفیکشن ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی جان نہیں چھوڑتا خاص اوپر جو بریڈر کیٹس ہوتی ہیں وہ جب بھی بچے دیتی ہیں ان کی بچوں کو بھی فنگس ڈیویلپ ہو جاتا ہے بیشک بریڈر کیٹس کو یا آپ کی کسی بھی بری کیٹس کو فنگل انفیکشن کا کوئی بھی ایک نشان نہ ہو بوڈی کے اوپر تو گرمیوں میں جو دوسری بری پروبلم ہے وہ ہے فلیز اور ٹکس وغیرہ کیٹس میں بھی بہت زیادہ فلیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں میں آپ لوگ کو مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کی کیٹس کو پہلے کبھی فلیز ہوئی ہیں ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ تو آپ اس کو گرمیوں کے پورے سیزن کے اندر کم از کم بھی دو دفعہ اس کو سپریہ کر دیں یا جو بھی آپ لوگ چیز یوز کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایفیکٹیو ہے وہ آپ لوگ یوز کر لیں اگر آپ کی کیٹس کو کبھی بھی فلیز نہیں ہوئی تو پھر آپ کم از کم ایک دفعہ پورے سیزن کے اندر سپریہ وغیرہ یا سپورٹ وغیرہ جو بھی آپ چیز یوز کرتے ہیں وہ کر لیں تاکہ اس کو فلی زیرہ سے بچائے جا سکے اور پھر ایسے ہی ہیر فول کے اگر بات کریں تو شیڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے اندر بال خود ہی جو بلیاں ہیں وہ اتار دیتی ہیں جہاں جہاں سے ان کو پروگرم لگی ہوتی ہے لاسٹ میں جو میں آپ لوگ کو مشورہ دینا چاہوں گا خاص طرح وہ لوگ جو بریڈ کرواتے ہیں جن کی کیٹس بچے دیتی ہیں میں آپ لوگ کو مشورہ یہ دوں گا کہ جون جولائی اگست ان تین چار مہینوں میں اگر آپ لوگ بریڈ نہ کروائیں تو زیادہ بہتر ہے ایک تو کیٹس کو بہت زیادہ سٹریس رہتا ہے گرمی کی وجہ سے پریگننسی کی وجہ سے دوسری ایک چیز کے جو بریڈرز ہیں خاص طور پر انہوں نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جو سردیوں میں آنے والی بریڈ ہے اور جو گرمیوں میں انہیں مہینوں میں آنے والی بریڈ ہے انہوں میں تھوڑا بہت ڈیفرنس لازمی ہوتا ہے کچھ میں زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے کالٹی کا کچھ میں کم ڈیفرنس ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ یہ تین چار مہین اگر آپ آوائٹ کر دیں تو بہت زیادہ بہتر ہے ایسا نہیں ہے کہ کیٹ بچے لے گی تو مر جائیں گے ایسا نہیں ہے لیکن یہ آپ لوگ کو ایڈوائیس ہے کہ اگر ان مہینوں میں آپ آوائٹ کریں تو زیادہ بہتر لے گا تو امید ہے آپ لوگ کو میری آج کی ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر مجھ سے کوئی کوئی چیز مس ہوا ہے کوئی چیز مس ہوا ہے تو مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں اس کو نیکس ویڈیو میں ایڈ کر سکوں اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو انفرمیشن دے سکوں اور ہمارے جلتی 30,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں آج یہاں کل میں تو انشاءاللہ میں ویڈیو جو نیکسٹ آئے گی میری اس کے اندر میں گیو اوائی کا بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ گیو اوائی میں کس طرح آ سکتے ہیں میں پہلے بھی گفت دیتا رہا ہوں اور میں اب بھی گفت دوں گا اور پہلے سے زیادہ گفت دوں گا انشاءاللہ تو اس کے اندر بھی آپ لوگ انہیں پارٹسپیٹ کرنے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ